اسلام علیکم میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل دوستو ایڈسنس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سنڈے کو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میں زیادہ لمبی چھوڑی ویڈیو نہیں بناتا ہوں کہ آپ کی چھٹی کا دن ہوتا ہے میں چاہتا ہوں آپ لوگ انجوائے کریں اور ویسے بھی دوسرا دن میری اپنی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے تو لمبی چھوڑی ویڈیو بنا بھی نہیں سک اچھا جی ایڈسنس سے ریلیٹڈ کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں جن لوگوں نے ایڈسنس کے مختلف کاموں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ تنویر بھائی دس دن ہو گئے ہیں بیس دن ہو گئے ہیں ایڈسنس کی طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا تو یہاں پر ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں دیکھیں اگر تو ایڈسنس کا آپ کا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے جو اٹومیٹیکلی جس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ تو ا اپنے ٹائم پر ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کا ایڈسنس کا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ گوگل نے آپ کو ای میل کر کے یہ کہا کہ ہم نے آپ کا کیس جو ہے سپیشلسٹ کو فارورڈ کیا ہوا ہے تو آپ کا کیس لٹک سکتا ہے کیونکہ ایڈسنس کے اندر ایڈسنس کی جو ٹیم ہے آج کل بہت زیادہ ٹائم لے رہی ہے جتنے بھی لوگوں کے مسئلے پھسے ہوئے ہیں ایڈسنس کے اور انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو دیفینیٹلی وہ بہت زیادہ پریشان ہوں کہ اتنا زیادہ ٹائم تو ایڈسنس کے اوپر کبھی بھی نہیں لگتا دیکھیں یہ بات آپ کے ساتھ میں اسی وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میرا تو روزانہ کا یہ کام ہے ایک زمانے سے یہ کام کرتا آیا ہوں تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو کام دو دن میں ہوتا تھا آج کل وہ کام بارہ دن میں چودہ دن میں جا کر ہو رہا ہے کسی بھی چیز کی ویریفیکیشن کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے ایڈسنس کے اندر اور آپ کو یہ ای میل آیا ہے کہ ہم نے آپ کا کیس آگ بھی بندہ تیز نہیں کر سکتا کیونکہ کل بھی ایک بندے نے مجھے بتایا کہ یار ایک یوٹیوبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور آپ کا کام جی کروا دوں گا جلدی کروا دوں گا اتنے دن میں کروا دوں گا تو میں نے اس کو کہا آگے اس کی پپو کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے گوگل کی ٹیم کے اندر یہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہم سے بات کرتے ہیں یوٹیوب کی ٹیم سے جب ہم لائف چیٹ کرتے ہیں یہ لوگ یا پھر ای یوٹیوب کے امپلائیز تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے یہ آپ کا کیس جو ہے یہ کنسنڈ ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کرتے ہیں اور آگے وہ جو کنسنڈ ڈپارٹمنٹ ہے جب تک وہ ان کو کوئی رسپونس نہیں کرتا وہ ان کو جواب نہیں دیتا تو یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی بھی یوٹیوبر کہتا ہے کہ میں آپ کا کیس یہ ایک دن میں سول کر دوں گا دو دن میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے آگے ان کی پپو کا بیٹا تھوڑ رکھیں ان کو تو ہم ای میل کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یار اتنے دن ہو گئے ہیں میرا کیس جو ہے پینڈنگ ہے اس کو آپ سوٹ آؤٹ کریں لیکن یہ آگے بار بار سپیشلس کو ای میل کر کے نہیں پوچھ سکتے کہ یار اتنے دن ہو گئے اس بندے کے کیس کا کیا ہوا کیونکہ یہ لوگ بھی گوگل کے امپلائی ہیں اور وہ جو سپیشلس ہیں وہ لوگ بھی گوگل کے ہی امپلائی ہیں اور وہ لوگ ان سے سینئر ہیں آپ کو پتہ ہے جونئر بندہ کبھی بھی سینئر کو بار بار ای میل کر کے نہیں پوچھ سک تو کوئی بھی بندہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک دن میں جی یا دو دن میں آپ کا کیس سولو کر دوں گا وہ کیس جو کسی سپیشلس کے پاس ہے اوٹومیٹک کیس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بعض چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ آپ نے اپلائی کیا جی پانچ منٹ کے اندر ریپلائی آ گیا اور آپ کا کام ڈن ہو گیا وہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا ہے ہم لوگ بھی کرتے ہیں میں ان کیسز کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹائم گیننگ کیسز ہیں جن کے اندر ٹائم لگتا ہے تو اگر آپ کا ایڈسنس کا کوئی کیس پینڈنگ ہے فسا ہوا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں فسے ہوئے سب کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے ایڈسنس کے اندر آج کل ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور جن کو سمجھ نہیں آئی ہے وہ پیسے دے کر بھئی ایسے یوٹیوبر سے مسئلے حل کروا لیں جو دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں کروا سکتے ہیں کیونکہ آگے ان کی پپو کا بیٹا 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 ہوئے جو سپیشلیسٹ ہے وہ کر کے دے سکتا ہے میرا کوئی پپو کا بیٹا نہیں بیٹا ہوئے میں اپلائی کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے رسپونس کا ویٹ ہی کرتا ہوں آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے لیکن جو جلد بعض لوگ ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا وہ ان کی مرضی ہے جو مرضی کریں چھوٹی سی ویڈیو تھی سمجھ میں آئی ہے تو لائک مار دیں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کسی کو پیسے دے کر بھئی کیس کو فاسٹ کروا لیں حالکہ یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن ٹرائی مار لیں